بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامک ٹیوٹر میں خوش آمدید میری بہنوں اور بھائیوں ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور فرمائے خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بابرکت عورتوں کے بارے میں بتائیں گے یعنی اگر ان عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو وہ عورتیں بابرکت ہوتی ہیں اور ساتھ ہم آپ کے ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی خاص ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا خواتین و حضرات حضر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتوں میں یہ تین نشانیاں پائی جائیں تو وہ عورتیں بہت بابرکت ہوتی ہیں جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے ہاں رشتہ بیجنے اور رشتہ تیہ ہونے میں آسانی ہو یعنی اگر آپ کسی کے ہاں رشتہ بیجتے ہیں کسی کو پسند کرتے ہیں اور رشتہ آپ کا جلدی تیہ ہو جاتا ہے تو وہ عورت بابرکت ہے لیکن اگر اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ جو عورت ہے وہ بابرکت نہیں ہے جو دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا سے نکاح کے وقت اگر اس کے جو حق مہر ہے اس میں آسانی ہو یعنی پچیدگی نہ ہو تو وہ عورت جو ہے وہ آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوگی کیونکہ آج کل کے اس دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت جو عورتیں ہیں وہ نکاح میں حق مہر کے طور پر جو ہے وہ بہت کچھ لکھوا دیتی ہیں مثلا گھاڑی گھر وغیرہ اور بہت سا روپیہ پیسہ لکھوا دیتی ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ بابرکت نہیں ہوتی ہیں جن کا جو حق مہر ہے وہ پچیدہ ہو اور آسان نہ ہو تیسری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نکاح کے وقت جو ہے آپ کی آپ کے ہاں بچہ پیدا ہونے میں آسانی ہو نہیں ایسی عورتیں جن کے ہاں بچہ جننے میں آسانی ہو تو وہ عورتیں بابرکت ہوتی ہیں تو اگر یہ تین نشانییں کسی عورت میں پائی جاتی ہیں تو وہ عورتیں بابرکت ہوتی ہیں تو جو واقعہ ہم آپ نے آپ کے ساتھ آپ کو بتانے کے لیے کہا تھا تو وہ واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک عورت کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے جب وہ گھر سے باہر نکلی تو اس نے اپنے گھر کے دروازے پر تین آدمیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس عورت نے ان آدمیوں سے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں اور آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو آئیے اندر چلیے میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں تو ان آدمیوں نے کہا کہ کیا گھر کا مالک اندر موجود ہے تو اس عورت نے کہا کہ گھر کا مالک تو گھر میں موجود نہیں ہے وہ کام کے لیے باہر گیا ہوا ہے تو ان آدمیوں نے کہا کہ پھر ہم اندر نہیں آئیں گے تو اس عورت نے رات کو جب اس کا شہر کام سے گھر آیا تو اس عورت نے سارا ماجرہ اپنے شہر کو سنایا تو اس کے شہر نے کہا کہ ان آدمیوں کو بلا اور اندر لے آؤ تو جب وہ عورت جو ہے وہ دوبارہ ان آدمیوں کے پاس گئی تو ان سے کہا کہ اندر چلیے تو ان آدمیوں نے کہا کہ جو ہے پہلے آدمی نے کہا کہ میرا نام مال ہے دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا نام کامیابی ہے اور پھر تین سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا نام محبت ہے اب تم بتاؤ کہ ان میں سے کون پہلے اندر جائے تو اس عورت نے اندر جا کر اپنے شہر کو یہ ماجرہ سنایا اور کہا کہ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہم کس کو اندر بلائیں تو اس کے شہر نے سوچ بچار کے بعد کہا کہ ہم پہلے مال کو اندر بلا دیتے ہیں لیکن عورت نے اپنے شہر کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ ہم کامیابی کو اندر بلا لیں تو پاس سے بیٹھی ان کی بہو نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ہم محبت کو اندر بلا لیتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جب ان کی بہو جب ان آدمیوں کے پاس گئی تو ان سے کہا کہ محبت جو ہے وہ اندر آ جائے تو محبت کو جب اس نے اندر بلانے کے لیے کہا تو ساتھ دوسرے جو دونوں تھے وہ بھی اندر چلپ دیے تو ان کی بہو نے کہا کہ میں نے صرف محبت کو اندر آنے کے لیے کہا تھا آپ دونوں کیوں میرے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دولت اور کامیابی جھے وہ بھی ساتھ ہوتی ہے تو اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اگر آپ محبت کا دامنج ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ کی مثال ایک ایسے چراہ کسی ہے کہ جہاں اندرے کے وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ محبت کرنا سیکھئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت جو ہے وہ کریے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو مٹا دے گا اور محبت کو حاصل کرنے کے ساتھ آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ مانگ رہے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک سر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ